یہ جو سٹیوڈنٹس ہیں طالبز جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی ملے آثورٹیز کے خلاف تو جو بھی اپرو ہوگا جو بھی جو 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 ایکشن ہوگا اس سے وہ فائدہ اٹھانگے اور ساتھ ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں ان لوگوں سے جن کے وہ بات ہو رہے ہیں ان آر او کے لیے کہ دیکھئے ہم نے تو ٹھیک سے حصہ بھی نہیں لیا ہم تو بس آئیں اور نومنلی ہم نے پارٹسپیٹ کیا ایک دو تقریر دے کے ہم واپس چلے گئے ہیں نہ ہم نے کوشش کی اپنے لوگوں کو بھیجنے کے لیے تو یہ ایک کلیور موو ہے ان کے پارٹ پر یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان کے فوس سے اور میرا خیال میں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیوں نہیں تو پھر سر اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس ساری سیچویشن میں اب آگے جب یہ اگر تصادم کی طرف جائیں گے تو پی ایم ایل این اور پیبلز پارٹی لا تعلق ہو جائیں گے اگر مولانا آگے بڑھتے ہیں ڈی چوک میں جاتے ہیں یوز آف فورس ہوگا کیا ہوگا آپ کیا فورسی کر رہے ہیں حلالی صاحب دیکھیں ڈی چوک میں جائیں گے سو فیصد جائیں گے ڈی چوک اور میرا خیال میں ادھر بیٹھیں گے یہ جو بھی ہو انہوں نے جانا ہے اور یہ تو آج آپ کو انڈیکیشن مل گیا ہے میں حیران ہوں گا کہ اگر وہ نہیں جائیں اور انہوں نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے جتنا عمران خان کے پاس طاقت تھا مگر ہم ایکٹڈ ہم نے غیر ذمہ دار طریقے سے نہیں ایکٹ کیا ہم رسپونسبلی ایکٹ کیے تو یہ تو ہونا ہے اور اس کے بعد اب دیکھنا ہے پھر ادھر کیا ہوتا ہے ڈی چوک میں کس قسم کے تقریر کس قسم کے نعرے کتنا ریلیجوس ریلیجوسٹی آ جاتا ہے اس چیز میں مثال کے طور میں آج تو پاکستان کا جو سوفٹ ایمیج ہے اس کو تو ایک اچھا لمبا چھکا مارا گیا ہے اور میرا خیال میں ایسا جب آپ دیکھتے رہیں گے اس ڈیمنسٹریشن کو اور بھی چھکے مارے جائیں گے یہودیوں کے خلاف اور کرٹیسزم ہوا ہے انٹی ویسٹ ہوا ہے ایکنامک ہٹمن کہا گیا ہے یہ جو آپ کا سٹیٹ بینک گفنر اور آپ کا جو فینانس منسٹر ہے ان کو ایکنامک ہٹمن کہتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ جائز ہیں کہنے کی بات سے نہیں ہے مگر ساتھ ساتھ دیکھیں مولانا صاحب نے اور بھی چیزیں کہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کرتارپور کھول رہے ہو اور لائن آف کنٹرول میں گولی مار رہے ہو سکھوں کو آنے دے رہے ہو اور دوسرے طرف ادھر فائرنگ ہو رہی ہے اور سکھوں کا کیا ریپیوٹیشن ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو گیٹ کھولنے کے پہلے دیکھنا چاہیے کون اندر آئے گا کون باہر رہے گا اور کیا اس کا ریاکشن ہوگا